ہنیف عباسی کی زمانت پر رہائی ہائی کورٹ کے زمانتی مچل کے جمع عدالتی روکار کا انتظار مسلم لیگی رہنما کی رہائی کچھ دیر بعد متوقع ہے کیم جیل کے باہر لیگی رہنماوں خواتین سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس وقت کیم جیل کے باہر لیگی رہنماوں خواتین سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت موجود ہے لاہور نیوز کی جانب سے آپ کو اہم خبر سے اگاہ کیا جا رہا ہے ہنیف عباسی کی رہائی ہائی کورٹ کے زمانتی مچل کے جو ہیں وہ جمع کر دیے گئے ہیں عدالتی روکار کا انتظار کیا جا رہا ہے مسلم لیگی رہنما کی رہائی کچھ دیر بعد متوقع ہے اور ایسے میں کارکنان کی بڑی تعداد کیم جیل کے باہر موجود ہے خواتین سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہے اور انتظار کیا جا رہا ہے کب روبکار آئے ہنیف عباسی کی رہائی ہائی کورٹ کے زمانتی مچل کے جمع کر آئے جا رہے ہیں اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ سلمان تاریخ سے جی سلمان بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں کیا آپ منظر دیکھ رہے ہیں ہمارے نمائندہ سلمان تاریخ سے جا رہا ہے ملنے کے لیے یہاں پر لیگی کارکنان بھی پہنچے اور راول پرنڈی سے بھی کارکنان جو ان کے حلکے کے ہیں وہ بھی یہاں پر ان کے استقبال کے لیے پہنچے ہیں اور اس جیل کے اندر بھی ملاقات کی گئی لیگی کارکنان اور رہنما انہیں بھی ملاقات کی لیگی ایم پی ایس بھی پہنچے ملاقات کے لیے اس ملاقات کے دوران خاجہ برادران بھی موجود تھے حافظ میاں نمان بھی موجود تھے پیکلز پارٹی کے رہنمہ آتیف ہاش بھی موجود تھے اس ملاقات کے دوران خاجہ برادران سے جو ملاقات ہوئی لیگی آہ کارکنوں کی لیگی کارکنوں نے ملاقات کے دوران خاجہ سعاد رفیق کا کہنا تھا کہ جی موجودہ وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں اور ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے تمام جو باتیں ہیں تمام وعدے ہیں تمام جو چیز جھوٹ ہیں وہ لوگوں پر آشکار ہو چکے ہیں جو موجودہ وزیر ریلوے ہیں شیخ رشید ان کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جو شیخ رشید کا رویہ ہے ریلوے کی بیورو کریسی کے ساتھ نہایت تضحیق آمیز ہے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ریلوے کے ادارے کو شیخ رشید تباہ کر رہے ہیں یہ ملاقات نیکی کارکنوں سے جو ہوئی اس دوران خاجہ سادر بیک کی علیہ کی کارکنوں اسے جو ملاقات کے دوران جو گفتو گئی تھی یہ اس کا احوال تھا اس دوران حنیف عباسی موجود تھے ان کو انہوں نے مبارک بات دی ان کی رہائی کے حوالے سے خاجہ برادران نے خاجہ سادر رفیق نے اور دیگر باقی تمام جو اندر موجود تھے رہنمہ لیگی کارکنان اور ایم پی ایس جو موجود ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے انہوں نے مبارک بات دی حنیف عباسی کو اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ جی نواز شریف جو مسلمی جنون کے قائد ہیں ان کی صحت کے والے سے بھی دعا کی خاجہ سادر رفیق نے خاص طرح پکا کہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نواز شریف کو جلد جو ہے وہ صحت یاب کرے ان کی صحت کے والے سے فکر مند رہتا ہوں میں جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی تو یہ حوال ہے کیم جیل کا ایک طرح مسلمی جنون کے رہنمہ رہنمہ حنیف عباسی کی آٹھ کے ارمان تاریخ موجود تھے جو کہ کیم جیل کے باہر موجود ہیں جہاں پر لیگی کارکن حنیف عباسی کے رہائی کے منتظر ہیں بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے